اسلام علیکم ہیلو پرنٹس یہ ٹیول گردی اور ہم اجاز ماریا ہم اس ٹائم کہیں ترنڈا محمد پناہ سے آگے ہیں ایم فائیو کی اوپر ملتان سے ہم سکھر جا رہے ہیں اور میرا خیالہ کچھ عرصے بعد کچھ آگے جا کے راجنپور رحمیر خان کا علاقہ شروع ہو جائے گا آپ موسم ماریا دکھائیں دردر کا آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے خوبصورت موسم ہیں اور بادل چائے میں ہیں سردی کا محول ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ اس وقت سموگ کا شکار ہے پورا پنجاب نہ صرف پاکستان کا پنجاب بلکہ انڈین پنجاب بھی یہ ہر سردیوں میں اس سموگ کا شکار ہوتا ہے اور اس کی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ یہ دعوان آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے ہیں جو کماد کی اور گنے کی شوگر کین کی جو فصل ہوتی ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے اس میں سے گنہ نکال لیا جاتا ہے تو جو باقی ٹوڑی بچ جاتی ہے یا جو اس کے پیسز بچ جاتے ہیں اس کو آہ الگا جاتی ہے اس کو آپ ماری زوم کر کے تھوڑا دکھائیں اور یہ دھوان ہمارے پنجاب میں جگہ 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 جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ دھوان کی کونٹیٹی اتنی ہو چکی ہے کہ پورے نوردرن پنجاب میں پاکستان اور انڈیا کے ہمارے سب کانٹیننٹ کے پنجاب میں سورج نہیں نکلتا اور چھٹیاں ہو گئی ہیں ریگولیشنز پاس ہو رہی ہیں اور جو ہمارا محلیات کا ادارہ اس حوالے سے اس کو میں ریکویسٹ کروں گا ٹریول گردی کی طرح سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کا تدارک کیا جائے اس کی روک دھام کی جائے ورنہ ہمارے محبت کی طرح رہے گا اس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوگا جو گلے کی بیماریاں تھروڑ کی بیماریاں ڈرمٹائٹس سکن کی بیماریاں تھپڑوں کی بیماریاں میں اضافہ ہوگا اور ہماری جو گلی نئی نسل ہے وہ اچھے محول سے استفادہ نہیں کر سکے گی ہمارا لائف سپین شارٹ ہوگا لائف کی کالیٹی خراب ہوگا اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی واحد طریقہ ہے کہ جو بچا ہوا پودا ہے جب آپ نے اس میں سے گندہ نکال لیا ہے کیونکہ یہی واحد طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا اس کو خاد بنانا منیور بنانے کے اور بہت سے طریقے موجود ہیں اور جو پبلیکلی اوپن لی برننگ آپ نہیں کر سکتے یہ ای پی اے کی ریگولیشن ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ریگولیشن ہے یہ ڈبلی اچو کی ریگولیشن ہے اقوام متحدہ کی آپ ریگولیشن پڑھ لیں انوارمنٹر پروٹیکشن ایجنسی کی آپ پڑھ لیں کسی بھی طرح سے آپ اوپن برننگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اگر آپ پورے فصل کو جب آگ لگا دیں گے ریمیننگ فصل کو تو وہ اتنا زیادہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ تار سموک پیدا کرے گی جو آپ بھی اوپیسٹی کو کم کرے گی پولوشن کا انڈیکس بڑھائے گی اور اسی وجہ سے ہمارا پاکستان کے جو شہر ہیں جس میں لاہور ہیں پنڈی ہے کراچی ہے فیصلہ باد ہے گجران والا ہے اور شمالی پنجاب کے سارے علاقے ہیں وہ پولوشن میں دنیا میں اس ٹائم ٹاپ پر رینک کر رہے ہیں ساتھ ہی انڈیا بھی ہمارے ملک بومبے جو دیلی کا علاقہ ہے لدیانہ ہے امبالا ہے امرت سر ہے یہ سارے علاقے بھی اسی قسم کی پولوشن کا شکار ہے تو یہ ٹریول گردی کی طرف سے میسیج ہے پولوشن کو کم کریں اور جو ہیں فصلوں کو آگ لگانے سے گریز کریں اور اس کو پروپرلی جس طرح سے ویسٹ کو ڈسپوس کیا جاتا ہے کوڑے کو آگ لگائی جاتی ہے توڑی کو جساں ڈسپوس کیا جا سکتا ہے اس کو آپ جمع کر لیں گے کٹھا کر لیں گے اس کو سٹیکنگ کر لیں گے تو یہ بوائلر میں جلانے کے لیے توانائی میں کام آ سکتی ہے اور آپ کو زیادہ پیسہ آئے گا اگر آپ سے پروپرلی بات کریں اس کی اوئرنس ہم کیسے دے سکتے ہیں جو فارمرز ہیں اور یہ جو مولیات کا جو ادارہ ہے وہ ہے ہمارے حکومت ہے ہماری انجیوز جو ہیں یہ ادارے جو ہیں یہ کسان کے لیول تک پہنچے فارم ایڈوائزری سروس کے تحت جیسے مختلف اداروں کی فارم ایڈوائزری سروس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا مولیات کا ادارہ ہے ہمارا جو جنگلات کا فورسٹری کا ادارہ ہے ہمارا جو ایگری کلچر کا ادارہ ہے وہ کسان کے لیول پہ پہنچے اور ان کی مطلب مدد کرے اوئرنس بھی پروائیڈ کرے اور اس کو لفٹ کرنے کا کوئی طریقہ بھی پروائیڈ کرے کیونکہ غریب آدمی کی افران کیونکہ پاس سہولیات نہیں ہے تو وہ جو ان کو بیس طریقہ لگتا ہے وہ وہی اس سمال کرے جب تک ہم جب ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے جس طرح اس گننے کو آپ مارکٹ تک پہنچنے میں شوگر مل تک پہنچنے میں جس طرح مددگار ہوتے ہیں اسی طرح سے انڈسٹریز حکومت انجیوز جو ہیں وہ کسان کو مدد کریں اوئرنس بھی پروائیڈ کریں اور ساتھ اس جو ریمیننگ جو چیز رہ جاتی ہے پودے کی اس کو ڈسپوز کرنے کا بھی طریقہ فرام کریں تو یہ میسی تھا ٹریول گردی کی طرف سے have a green life have a green country اور ٹریول گردی کو دیکھتے رہے ہیں